کیا ہوا کیا ہے بھائی آپ اتنے پریشان لگ رہے ہیں بتائیں نا ہمیں کچھ وہاں کوئی بدمزگی تو نہیں ہوئے بدمزگی کیا افیہ اس نے تو اس نے تو ہماری عزت کا جیسے جانازہ ہی نکال دیا تو فوچھ رہی ہوں کیا کہایا اس نے اس نے کہایا ہے کہ اگر آپ یہ سنا کو لے کر جا رہے ہیں تو امہ سے کہیے گا کہ اس کی ذرا سی تربیت بھی کرتے ہیں یہ تم کیا کھڑی کھڑی باتیں سن رہی ہو ہماری دیکھنے رہی عرشت صاحب کا کیا حال ہے جاؤ جاکہ چاہے لے کر آؤ اس کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانا جا یہ بتائیے اس نے اتنا سب کچھ آپ کو کہا آپ نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا کیا گیتا میں کیا کرتا میں پر ایک گھما کے دیتے ایک تھپڑ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کی لادلی بیٹی ہے نا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں لادلی بیٹی تھی وہ کچھنا اب نہیں ہے عمرانہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا عرصے وہ ہم سے دور رہی ہے تو اس میں تڑپ ہوگی اس نے اس کے روئیے میں کچھ لچک آئی ہوگی دوڑ کر آئے گی اور میرے سیشن سے لگ جائے گی اس نے تو جیسے ہمیں پہچانا ہی نہیں لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے یہی کہ اب سنا اس گھر میں نہیں جائی سنا جب ہی جائے گی جب سفیان اس کے لیے الگ گھر لیا یہ کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں امی پریشان نہ ہوں آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی اگر اتنا سوچیں گے واہین پریشان کیسے نہ ہوں میں دو طرفہ جنگ میں پھسکے رہ گئی ہوں میں تو ایک طرف بہن ہے اور دوسری طرف بھائی ان رشتوں میں اگر کوئی درار آئی تو میں تو کہیں کہیں کہ رہوں گی ہی نہیں میری تو سمجھ پہ نہیں آرہا کہ زندگی کس موڑ پہ لے آئی ہے مجھے تو کیا کروں میرا خیال ہے مجھے آپا سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو وزید بگڑنے سے روکیا اور یہ معاملہ سمجھائی ہے آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ آپ کے لئے دونوں رشتیں بہت اہن ہیں ہاں تو کیا کہنا چاہیے ہیں یہی کہ اس وقت خاموشی بہتر ہے جب ہنگامہ برپا ہو تو گرد بیٹھنے دینی چاہیے ہو سکتا ہے معاملات خود ہی سمل جائیں دیکھیں امی آپ کے لئے دونوں ہی رشتیں بہت اہمیت کے ہامل ہیں اگر آپ ایک طرف جھکتی ہیں تو دوسری طرف بری سمجھی جا سکتے ہیں دیکھیں یارے من جمعہ سے اتوار رات ساتھ بجے صرف کرین انٹرٹینمنٹ پر